تو دوستو ایک گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تھوڑا صحیح حالت میں موجود کوئی عام گھر نہیں ہے بلکہ ایک گھر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے یہ خوبصورت گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کے بچپن کا گھر ہے اور یہ وہ کنوہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ پانی بھڑا کرتی تھی السلام علیکم میں ہوں ابو بکر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنک سریز میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج موجود ہوں مدینہ منورہ کی سرزمین پر اور ایک ایسی زیارت آپ کو کروانے والا ہوں جو شاید پہلے آپ نے نہ دیکھی ہو جیسے کی انٹروں میں آپ کو بتایا ہے کہ سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگن ہیں ان کے گھر مبارک کی مکمل طور پر میں آپ سب کو زیارت کروانے والا ہوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ جو دوست کنانک سریز یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اول پڑکیں تاکہ جتنی بھی اس طرح کی تاریخی مقام کی ویڈیو لاؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں چلیے دوستوں اس گھر کے اندر جا کر آپ کو مکمل طور پر زیارت کرواتا ہوں ویسے تو باہر یہ بار بھی لگی ہوئی ہے کانٹے دار تار بھی دکھائی دے رہی ہے اور نو اینڈری کا بورڈ سائن ہے لیکن انشاءاللہ اندر جا کر اس گھر کی آپ کو مکمل طور پر زیارت کرواؤں گا کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آنا تھا اور میں یہاں پر آیا تھا زیارت کرنے کے لئے تو میں نے سوچا کہ اس خوبصورت ترین گھر کی ویڈیو بنا کر آپ سب لوگوں کو اس کی زیارت کی کرواتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرانے پتھر پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں جو کہ آج سے چودہ سو سال پرانے ہیں یہاں پر کوئی دروازہ تھا شاید جو بعد میں بند ہو گیا ہے اور یہ جو انٹے دیکھ رہے ہیں آپ رائٹ سارٹ پر جو ہے نو اوپر کی طرف ایسا لگتا ہے کہ بعد میں تعمیر کی گئی ہیں لیکن نیچے جو ہے وہ پرانی کی پرانی کنسٹرکشن آپ کو دیکھائی دے رہی ہے اور یہ گھر کا خوبصورت ترین سہن ہے جہاں پر حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کھیلا کر دیتے تو چلتے ہیں اندر کی جانب اور آپ سے اور بھی زیادہ چیزیں شیئر کرتا ہوں یہاں اکر میں سوچ رہا تھا کہ آج سے چودہ سال پہلے کی گئی سب سے خوبصورت ترین انڈینئرنگ یہ اس گھر کی ہے اور کتنا خوبصورت اس وقت یہ گھر ہوگا جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس سہن میں کھیلتے کوتتے تھے اس وقت صحیح حالت اور کھنڈرات پیش کرنے والا یہ گھر اس وقت کتنا خوبصورت ترین یہ گھر ہوگا جب آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر آیا کر دے تھے اور اس کے ساتھ میں دو مناروں والی مسجد بھی واقعہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اور ساتھ میں بی بی فاطمت الزہران رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر آیا کرتے تھے یہ آپ کو جتنے بھی پتھر یہاں لگے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب آج سے چودہ سو سال پہلے لگائے گئے تھے تو خوبصورت ترین سمجھ لیں کہ اس کی ڈیزائننگ تھی اس وقت کے حساب سے چلیں اب میں آپ کو یہ کونہ دکھاتا ہوں یہ وہ کونہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر کے پاس تھا جہاں سے وہ پانی بھڑا کرتی تھی اس پورے گھر میں اب کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے خاص اور پر ہمارے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش یہاں کے ایشیا والی سائٹ سے جتنے مطلب کے چتنے بھی لوگ آتے تھے ان کو عادت بنی ہوتی تھی کم تعلیم کی وجہ سے کہ وہ ان مقامات میں آ کر سجدہ کرتے تھے یا مٹی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو شرک اور بددت میں آتی ہیں بہرحال یہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدنا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا گھر تھا جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی اب دوستوں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو کانڈلی کانڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو ملے گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے دن تب تک آپنا بہت 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 خیال رکھئے گا اللہ حافظ